اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہو ناظرین اکرام اللہ رب العزت کے سارے ناموں کو روزانہ پڑھا کرو تاکہ یہ حفظ ہو جائیں یاد ہو جائیں کیونکہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سارے ناموں کو یاد کر لے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے وہ جنت میں داخل ہوگا ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ناظرین اکرام کوئی صحابی وظیفہ کریں تو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لئے کریں کیونکہ جب اللہ راضی ہوگا تو جب ہم کوئی صحابی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں ضرور قبول عطا فرمائے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ اور نماز کی قصرت خوب کرا کرو ناظرین اکرام اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا قیوموں کی کیا کیا خاصیت ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اس کی جانب ناظرین اکرام اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے تو اس کو کرنا کیا ہے کہ اس شخص کو باقصرت سے یا قیوموں کا برد کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے لوگوں میں اس کی عزت اور ساخت زیادہ ہو جائے گی اس اسم مبارک کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تنہائی میں بیٹھ کر یا قیوموں کا برد کرتا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے وہ خوشان ہو جائے گا اس کو عزت ملے گی اور دن با دن اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی ماشاءاللہ سبحاناللہ اس اسم مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک یا حیو یا قیوموں کا برد کرتا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اس کی سستی اور قاہل دور ہو جائے گی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل کرم سے ایکٹیو ہو جائے گا اس اسم مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جس کا ذہن کند ہے یعنی اس کا ذہن کمزور ہے اور اس کو کوئی بات یاد نہیں رہتی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے یعنی اس کو بھوننے کی بیماری ہے جسے ہم انگریزی میں انگلیش میں ڈیمنشیا کہتے ہیں تو اس کو کرنا کیا ہے کہ اس کو اول اور آخر میں گیارہ گیارہ بار درود پاک کے درمیان یا قیوموں کو اکتر مرتبہ پڑھ کر بدن پر ہو کے اور پانی پر دم کر کے پی جائے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اس کا ذہن تیز ہو جائے گا اور اس کو ہر بات یاد رہے گی اس کا حافظہ کمزور نہیں رہے گا اور اس کو بھوننے کی بیماری یعنی ڈیمنشیا دور ہو جائے گی ماشاءاللہ سبحاناللہ اس اسم مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی کو سونے کی عادت زیادہ ہو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نیند زیادہ آتی ہو ناظرین اکرام ڈاکٹر طبیب کے مطابق یا آٹھ گھنٹے سونا چاہیے لیکن کچھ لوگ آٹھ گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں وہ صبح دیر تک بھی سوتے ہیں دوپیر میں بھی سوتے ہیں شام میں بھی سوتے ہیں یعنی ان کو جب بھی دیکھو تو وہ سوتے رہتے ہیں تو اس بری لت کو دور کرنے کے لیے آپ کو سورہ الامران کی شروع کی دو آیتوں کو روزانہ دن میں دو بار یعنی صبح اور شام پڑھنا ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے اس کو پڑھ کر خود پر دم کرے یا کوئی بھی پڑھ کر اس کو دم کر سکتا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اس کی ایکسس سلیپ یعنی زیادہ سونے کی لیت دور ہو جائے گی ماشاءاللہ سبحاناللہ اس اسم مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل کبھی نہ مرے یعنی اس کا دل زندہ رہے یعنی اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل ایمانی اور روحانی طور پر زندہ رہے تو اس کو کرنا کیا ہے کہ اس کو جو اسکرین پر دکھائے دے رہا ہے اس کو پڑھنا ہے یعنی یا حیو یا قیومو لا الہ الا انتا اس کو کسی ایک نماز کے بعد اکتالیس بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرے اور اپنی بچوں پر بھی پھوک دے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اس کا دل کبھی نہیں مرے گا یعنی اس کا دل اللہ کے فضل کرم سے زندہ رہے گا ما شاءاللہ سبحان اللہ کیا فضلت ہے اللہ کے صفاتی نام میں اس اسم مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہو جائے یا دلوں میں سما جائے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو تحجد کی نماز میں یا سہر کے بخت یا حیو یا قیومو کو چار سو ارسٹھ بار آواز کے ساتھ جھوم جھوم کر برد کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے لگیں گے اور آپ کے اچھے دوست بننا شروع ہو جائیں گے ما شاءاللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام آج کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ ہزوینڈ اور وائف میں بار بار پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہی عمل کریں انشاءاللہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جائے گی ماشاءاللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام اس اسم مبارک یعنی یا قیوموں کی بہت زیادہ فضلت ہے اس کے اور بھی فوائد ہیں اس اسم کی مدعومت کی برکت سے عمر دراز ہوتی ہے مرادات میں کامیابی دشمنوں پر غلبہ اور دلوں پر تصرف حاصل ہوتا ہے حضرت علی شیر خدا اور دل اللہ عنہ سے ربائد ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی کے وقت یا حیو یا قیوموں کہا اور فوراں راحت مل گئی جو آدمی عزت با جہ کا طالب ہو اور کاروبار کی ترقی چاہتا ہو قدرت با سرعت با اجاوت کا ضائع حاجات با حصول مقاصد و فتح مقدمات اس اسم مبارک میں سب تاثیر موجود ہیں شیخ بونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو کے وقت اس اسم کا ورد کرے تو خلق مسخر ہو جائے گا اکثر اکابرین نے اس اسم مبارک یا حیو یا قیوم کو اسم آزم قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے کی یا اللہ تو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اللہم آمین اللہ سے دعائے کی یا اللہ جو بھی شخص تیرے اسم مبارک یا قیوم کو برد کرے تو ان کی جائز حاجت کو پورا فرمانا بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے غالب ہے بے شک تیری ذات سب سے زیادہ بلند ہے اور تو بصیر ہے حیو القیوم ہے تو رحمان ہے رحیم ہے غفر و رحیم ہے ستار ہے غفار ہے جو بھی شخص تیرے اس نام یا قیوم کا بظیفہ کرے تو اپنی بارگاہ میں قبول ضرورتہ فرمانا آمین اللہم آمین ناظرین اکرام اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ سے لائک ضرور کردینا کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارا حوصلہ افضائی ہوتا ہے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کردینا اور پاس میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دینا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہلے پہنچے اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان اللہ ہم سب کو سلامت رکھے